بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پولیس میں ویکنسیز آئی ہیں کافی زیادہ ویکنسیز آئی ہیں تو آپ لوگ کے پاس اپلائے کرنے کا یہ موقع ہے تو اب جو انتظار تھا کہ اسٹیس کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کاب ہوں گی تو اسٹیس کی ویب سائٹ پر انہوں نے اپلوڈ کر دیا فارم تو آپ لوگ اب اپلائے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں یہی شیئر کروں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح اپلائے کرنا ہے کیونکہ اللہر ہوا ہوتے ہیں تاکہ کوئی آپ سے مستخدم نہ ہو تو تو سب سے پہلے آپ لوگ انہیں ایڈورٹائزمنٹ دیکھنا ہے یہ سکرین پر جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے لاسٹ کے اینڈ کے حصے پہ جائیں گے تو وہاں پہ انہوں نے اپلائے کرنے کا طریقہ بتا ہے تو پہلے ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ویب سائٹ پر جائیں گے وہاں پہ کس طرح اپلائے کرنا ہے تو ایڈورٹائزمنٹ دیجو سکرین پہ ہے اس کی لاسٹ کیسے پر جاتے ہیں تو لاسٹ میں آپ لوگ دیکھ لیں سب سے پہلے انہوں نے یہ امپورٹن نوٹ کا جو ٹائٹل دیا ہے ایڈنگ دی ہوئے اس میں نیچے نمبر پوائنٹ و نمبر ون جو ہے اس میں دیکھیں دیکھیں آن لائن اپلیگیشن سلیش ریجیسٹریشن is required to be filled on the official website of سکھر آئی بی یونیورسٹی تیسٹنگ سرویس SIBA تیسٹنگ سرویس that is اس کے آگے ویب سائٹ ہے apply.sts.net.pk تو ان کی ویب سائٹ ہے آپ لوگوں نے اس پہ جا کے اپلیگ کرنا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے پوائنٹ پہ ویب سائٹ کا لنک دیا ہوئے apply.sts.net.pk یہ ان کی ویب سائٹ ہے تو اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے after submission of online application candidates میں download system generated chalan of روپیس 1500 and deposit it in any branch of allied bank limited اور muslim commercial bank limited تو آپ لوگ جب اپنا form اس میں apply کر دیں گے اس کے بعد اپنے documents upload کر دیں گے تو اس کے بعد ایک سسٹم کی طرف سے automatic chalan generate ہوگا روپیس 1500 کا تو اس کو آپ لوگوں نے allied bank limited یا muslim commercial bank کے کسی بھی branch میں جمع کروانا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو point number one اور two ہے جو اس کے apply کرنے کا process ہے اس کے بعد number third point candidates are required to upload cnic domicile prc form d one recent photograph academic documents when applying online تو جب آپ apply online کریں گے جب اپنا form upload personal detail information جو ہوگی آپ کی personal وہ fill کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگ کے پاس upload option نیچے آئے گا جس میں recent passport size ہوگی آپ کو nic اپنا upload کرنا پڑے گا front pack دونوں سائیڈ اس کے بعد آپ لوگوں نے domicile prc کرنا ہوگا اپلوڈ اور last میں آپ لوگ نے matric mark sheet اور certificate جو اپلوڈ کرنی ہوگی تو یہ چیزیں ہیں جو آپ لوگ نے اپلوڈ کرنی ہیں تو اس کے بعد next page پہ جو ہے اس پچھ پوائنٹ ہیں جیسے پیج نمبر six پوائنٹ ہے no online application shall be entertained after last date of submission of application to کی application incomplete ہوگی اس کو بھی reject کر دیا جائے گا تو یہ صرف online process کے جو points ہیں میں صرف وہ اس میں سے بتا بھی 6 7 دن ہے مارچ کے تو اس ہی ہفتے میں آپ لوگ کوشش کریں اپنے documents اس میں اپلوڈ کریں اور چلان جنریٹ کر آکے منڈ یا ٹیوزڈ کو اپلوگ اپنی فیس جمع کر آ دیں اس میں تو اپلائے کرنے کے لیے آپ لوگ نے google پر search کرنا ہے تو جو ڈالوں گا تو میرا اکاؤن لاؤن ہو جائے گا تو جس کا نہیں بنا وہ اس پہ پہلے اپنا اکاؤن بنائیں اس کے بعد آگے جو بھی ڈیٹا فیل کریں اس کے بعد کا پروسس ہوگا پہلے اس پہ آپ لوگ نے اپنا اکاؤن کرنا ہوگا تو اگر کسی کو اکاؤن کرنے کا نہیں آئیڈیا تو اس کے لئے کمنٹ کر دینا تو اس پہ الگ ویڈیو بنا دیں گے تو اس میں لوگ ان کرتا ہوں اپنا اکاؤن تو لوگ ان کرنے کے بعد یہ سامنے فرنٹ پیج پیج پی آپ کے پاس جو پر پیج پور پوست پولیس کانسٹر بلیس بلیس 2014 ان سند پولیس سند پولیس م سند کے ڈومی سیل ہولڈر صرف وہ اس میں آپ پیج پیTh آئیڑ اس کے دن لئے پیج 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 آپ پیج دیکھ دیکھ دی نیچے جو لکھا ٹریک کری چیز بتائ چیز آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تو سب سے پہلے انہوں نے qualification بتایا ہے metric from a recognized board of secondary education آپ کا metric ہونا چاہیے اس کے بعد age جو ہے عمر 18 سے 18 ہونی چاہیے physical test کی requirement انہوں نے بتایا ہے جو male ہیں لڑکوں کے لیے height جو ہے 5 5 inch ہے اور chase جو ہے minimum 33 ہیں اور expansion کے ساتھ 1.5 کر کے 34 ہونے چاہیے اس کے بعد آپ لوگ کی جو رننگ ہے وہ 1600 میٹر ہے 8 منٹ میں یہ جو criteria ہے لڑکوں کے لیے ہے اور last میں انہوں نے physical test requirement for female لکھا ہوا ہے height جو لڑکیوں کی ہوگی 5 فٹ ہونی چاہیے اور with sound health health اس کی اچھی ہونی چاہیے اس کے بعد 800 میٹر رننگ ہے مطلب 800 میٹر walk ہے آپ لوگوں کی 14 منٹ میں تو آپ لوگوں نے 14 منٹ میں 800 میٹر walk کرنی ہے تو یہ انشاءاللہ آپ آرام سے کر لیں گی باقی height آپ کی 5 فٹ ہونی چاہیے یہ سب کرنے کے بعد last میں نیچے apply ناؤ پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے apply ناؤ پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کی جو اپنی personal detail ہے وہ open ہوگی تو جیسے یہ میری personal profile ہے یہ open ہو گئی ہے سامنے screen پر میرا نام آگیا ہے محمد آکاش تو اس کے بعد نیچے انہوں نے picture کا بتایا کہ آپ لوگوں نے کس طرح کی picture upload کرنی ہے تو لڑکے اور لڑکیوں کا دونوں کا بتایا کہ front face ہو بالکل left اور right پر نہیں دیکھ رہے ہو آپ اور لڑکیاں اگر ہجاب کر رہے ہیں تو ہجاب میں بھی بالکل front side ہونی چاہیے اور ناکاب نہیں ہونا چاہیے تو یہ انہوں نے طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی passport size picture کس طرح upload کرنی ہے اس پہ تو یہاں سب سے پہلے آپ لوگ اپنی personal profile جو ہے personal information اس کو پورا کریں گے سب سے پہلے آپ کا نام آئے گا full name جو ہوگا آپ کے NIC پر جو لکھا ہوگا وہ اپنے نام لکھنا ہے اس میں نام کے بعد آپ لوگوں نے اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے اس کے بعد اپنا mobile نمبر لکھنا ہے mobile نمبر وہ لکھنا ہے جو آپ لوگ کے پاس active ہو اور آپ لوگ کا personal ہو کیوں گے اس پہ پھر بعد میں message اور update آئیں گی آپ لوگوں کے پاس test کے حوالے سے اس کے بعد آپ لوگ کا email address ہے پھر آپ لوگوں father name ہیں اور husband name اگر کسی لڑکی married ہے کوئی لڑکی تو وہ اپنے husband کا نام لکھا ہے اگر اس کا NIC پہ husband name لکھا ہوا ہے تو اگر husband name نہیں لکھا ہوا NIC پہ اگر والد کا نام لکھا ہے تو والد کا نام لکھیں اس کے بعد آپ لوگ اپنی date of birth select کریں گے جو آپ کے NIC پہ لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے gender select کرنا ہے male یا female کا gender کے بعد آپ لوگ نے اپنے religion select کرنا ہے مسلم یا non-muslim کا اس کے بعد next ہے are you a government servant تو آپ لوگ اگر government employee ہیں تو yes کریں وہ نہیں تو no کریں اس کے بعد ہے کہ آپ لوگ کے والد صاحب اگر police retire ہوئے والد یا والدہ تو وہ آپ لوگ نے select کرنا ہے کہ آپ police والد کو بچے ہیں یا نہیں اس کے بعد ہے address information address information میں سب سے پہلے آپ لوگوں�ے اپنا domain cell district select کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے تحصیل ہے پھر آپ لوگ کا postal address ہے postal address کے بعد آپ لوگوں کا permanent address ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی qualification fill کرنی ہے metric information دینی ہے board آپ لوگوں نے select کرنےasion کون سے board سے آپ نے metric کیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کون سے sun میں metric پاس کیا ہے اور آپ لوگوں کی percentage mark percentage وہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے submit form پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے جو ڈاکومیٹس اپلوڈ کرنے ہو دیکھ لیں سب سے پہلا آپ لوگون نے پاسپورٹ سائز apne picture کرنی ہے اس کے بعد cnx front ہے cnx back اس کے بعد آپ لوگوں ڈاومی bran فارم ڈی آپ لوگ نے اپلوڈ کرنے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے اپنی مترک کی مار شیٹ اپلوڈ کرنی ہے اور بس یہ پانچ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنی ہیں تو جب آپ subbest Marc پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگ کے بس ایک چلان جنریٹ ہوگا آٹومیٹک وہ چلان جو ہوگا آپ لوگوں نے اس کا پرنٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کو آپ کسی بھی MCB بینک یا آلائیڈ بینک میں جمع کرائیں گے اس میں لکھا ہوئے ہیں انہوں نے کون سے بینک میں جمع کرانا ہے کوئی سی بھی برانچ میں کروالیں پندرہ سو روپے کا چلان ہے تو وہ آپ لوگوں نے جمع کرانا ہے تو اس کے بعد جب جمع کرا لیں گے تو آپ لوگ کا اسٹیٹس آپ لوگ چیک کریں گے تو آپ لوگ اپلائیڈ لکھا ہوگا تو یہ اس کا کمپلیٹ طریقے کار ہے اگر اس کے علاوہ آپ لوگ کے پاس کوئی سوال ہے آپ لوگ اگر سمجھ نہیں آرہا تو آپ مجھے کمیٹس کریں تو ہم لوگ انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور کریں گے باقی اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اپنا بہت خیال رکھنا دعاوں میں آدھ رکھنا اللہ حافظ